بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو فان ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات اسلام علیکم معزز ناظرین اللہ کی ذات کامل قدرت والی ذات ہے اور اللہ کی ذات کے آگے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو بڑی بڑی طاقتیں آئیں جنہوں نے خود کو خدا منوانے کی کوشش کی لیکن اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت ٹک نہ سکی آج ہم بات کریں گے دنیا کی ان طاقتوں کے بارے میں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتی ہیں کہ پوری دنیا میں ان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے لیکن وہ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ سپر پاور تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی سپر پاور نہیں ہو سکتی دوستو آج ہم بات کریں گے ان ممالک کی جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان سے بڑی دنیا میں کوئی طاقت نہیں لیکن اصل سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے اور اللہ رب العزت نے دنیا کے ان سپر ممالک کو ایک نا نظر آنے والی مذر وبا کے سامنے بے بس کر کے رکھ دیا اور پوری دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ اصل طاقت تو اللہ کی ذات ہے جس کے حکم سے ایک وبا نے پوری دنیا کو بے بس کر دیا اور اس وبا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو حدی سوچ لیں جو سپر پاور ایک وبا کا سامنا نہیں کر سکتی وہ کیا کرے گی دوستو یہ یاد رہے کہ امریکہ کے اندر طبی سہولیات ایسی ہیں کہ دنیا سے لوگ اپنا علاج کروانے کے لیے امریکہ جاتے ہیں اور ترقی پذیر ممالک کی یہ خواہش ہے کہ کاش ان کے ممالک میں بھی ایسے ہوسپٹلز ہوں اور علاج جیسی ایسی سہولیات ہوں لیکن امریکہ اور برطانیہ میں یہ طبی سہولیات اور بڑے بڑے ہوسپٹلز ہونے کے باوجود یہ ممالک اپنے لوگوں کو مذر وبا سے نہیں بچا سکے اور ان ممالک میں لوگ لاکھوں کی داتات میں موت کے موں میں جا چکے ہیں دوستو امریکہ میں جو سب سے زیادہ متاثر ریاست ہے وہ نیو یارک ہے جسے امریکہ کی تجارت کا حب سمجھا جاتا ہے اور یہ شہر چوبیس گھنٹے عباد رہتا ہے اور دنیا بر کے لوگ اس شہر کا رخ کرتے ہیں لیکن اس وبا کی وجہ سے یہ شہر گزشتہ کئی ماہ سے ویران پڑا ہے سیاہ تو دور کی بات اس شہر کے مقامی لوگ بھی دکھائی نہیں دیتے اور اس مزی وبا کے خوف کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے بھی ڈرتے ہیں دوستو جہاں تک بات ہے برطانیہ کی تو یاد رہے کہ برطانیہ کے ڈاکٹرز کو دنیا کے ماہر ترین ڈاکٹرز جانا جاتا ہے اور امریکہ سے بھی زیادہ برطانیہ کے طبی نظام کو اچھا جانا جاتا ہے لوگ اپنے علاج کے لیے برطانیہ کا رخ کرتے ہیں لیکن دنیا کا نمبر ون طبی نظام رکھنے کے باوجود بھی برطانیہ کا حال دکھا جائے تو برطانیہ کے اندر بھی لاکھوں لوگ اس وبا کا شکار ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وبا سے موت کے موں میں جا چکے ہیں اس وبا نے ویسے تو پوری دنیا کے ممالک کو متاثر کیا ہے لیکن سب سے زیادہ متاثر ہونے والے یورپی ممالک ہیں اور ان کے ساتھ بھارت کا نام بھی شامل ہے یورپی ممالک میں اٹلی برطانیہ اور امریکہ سرے فیرس ہیں اگر وطن عزیز پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں بھی اس وبا سے متاثرہ لوگوں کی لاکھوں میں تعداد تھی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اموات کی شرع باقی ممالک سے کم رہی ان سوپر پاور طاقتوں کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے اور اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ ہی اسے شفا دیتے ہیں جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو بیماری کو دور کر سکے تو دوستو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی یہ طاقتیں اس مذر وبا کا مقابلہ کر سکیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ علاج تلاش کرنے کی کوششیں ضرور کی جا رہی ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ان ممالک میں وبا کے علاج کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اس مذر وبا کے علاج کے لیے جو سب سے پہلی چیز سامنے آئی تھی وہ پلازما کی منتقلی سے علاج تھا اور سب سے پہلے وطن عزیز پاکستان میں یہ علاج شروع ہوا تھا دوستو پلازما تھیریپی اور غیر فال مدعافتی عمل کے پیچھے سائنس بنیادی طور پر نئی یا منفرد نہیں ہے کیونکہ جرمن ماہر ایمولوجسٹ ایمل وون بیرن کا متعرف کردہ یہ تصور اٹھارہ سو نوے سے وجود رکھتا ہے اور اس طریقہ علاج کو وسی طور پر کن پیڑے خسرے اور پولیو وغیرہ کے وبائی امراض کے لیے استعمال کیا جا چکا ہے پلازما کی منتقلی یا پلازما تھیریپی کے علاوہ اگر بات کی جائے برطانیہ کی تو برطانیہ کے ماخرین نے یہ دعویٰ کیا ہے اس مذر وائرس کے مریضوں کی جان بچانے کے لیے اب تک سب سے اہم پیشرفت ہوئی ہے اور ایک ایسی دوا کے بارے میں پتا چلا ہے جو اس مرض کے علاج میں محصر ہے اس دوا کا نام ڈیکسا میتھاسون ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی درجنوں کمپنیاں اسے بنا رہی ہیں اور اس کی قیمت تین سو روپے کے قریب ہے اس دوا کو جوڑوں کے درد الرجی اور دمہ کے لیے ایک عرصے سے استعمال کیا جا رہا ہے جہاں تک بات ہے ڈیکسا میتھاسون کام کیسے کرتی ہے تو اس مرض وائرس کے بارے میں یہ بات عام ہے کہ انسانی جسم کا مدافیاتی نظام اس وبا کے خطرے کو بھام کر ضرورت سے زیادہ فال ہو کر خود جسم کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے اس کا بڑا اثر پھپنوں پر ہوتا ہے اور شدید بیمار مریض سانس نہیں لے پاتے اس عمل کو سائٹو کائنی سٹون کہتے ہیں اکثر مریض وبا کی وجہ سے نہیں مرتے بلکہ وبا کے خلاف جسم کے شدید ریاکشن کی وجہ سے موت کے موں میں چلے جاتے ہیں ڈیکسا میتھاسون ایک سٹی رائٹ ہے اسے پہلی بار انیس سو ستاون میں تیار کیا گیا اور علاج کے لیے انیس سو اکسٹ میں منظور ہوئی یہ ایک ایسی دوا ہے جو جسم کے مدافعاتی نظام کی جانب سے حارج کردہ مذر مادوں کو کنٹرول میں کرتی ہے اس کے علاوہ یہ سوزش کو بھی کم کرتی ہے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو اس مذر وبا کے شدید مریضوں کے لیے کافی ہیں دوستو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ